موسیقی 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 تو ہوگا ہی گھر میں شادی کے لیے دو تین نمترن ہے اور اب سٹارٹ ہو رہی ہے شادیاں ہونا کیونکہ مہورد بھی کافی ایک ٹیکٹیکل چیز ہوتی ہے سٹیٹ جائز کرنا پڑتا ہے کب کریں کس ریٹ میں کریں سو سب سے زیادہ میں نے یواؤں کو ہی مستی کرتے دیکھا ہے شادی میں تو یہ ذمہ داری کس پہ زیادہ ہے یواؤں پہ یہ ہے آپ پر یہ ہاں تاکہ وہ سب کو مینج کریں مینجمنٹ جو ہے وہ یوت سے اچھا کوئی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے یہاں کہیں آس پاس کہیں سنا کی یا آپ میں سے کسی نے سنا کی شادی ہے گھر میں لیکن یواؤں نے انیشیٹیو لیا کی نہیں ہمیں بہت سمہل کر چلنا ہے اور تھوڑا سا اس کو بہت رسٹیکٹڈ مینر میں کرنا ہے کہ ایسا کوئی قصصہ سنا نہیں آپ نے سر میرے گھر میں ابھی نیکس منت شادی سٹارٹ ہو جائیں گی تو ایسا ہم نے پلان تو کیا ہے کی بکس اپ دے سیفٹی مطلب سیفٹی پرپس ہے کیونکہ ہم یواؤں ہے اگر ہم ہم ہی ایکزامپل سیٹ کریں گے فورتی فیوچر جنریشن اور ہمارے جو پیرنس اور جو بھی ایلڈرز گھر میں ہے کیونکہ ہم ہمیں ہم ایفیکٹ ہو نہ ہو ہم کیریئر ہو سکتے ہیں تو شادی میں جیسے کی ہم ابھی ہاں پہ اپنے ایم پی میں 252 300 تک کا یہ ہے کی میمبرز کو آپ بلا سکتے ہو بڑھ گیا ہے پھر بھی تو یہ بھی کوئی کم میمبرز نہیں ہے سر ایسے سپریڈ ہونے کے لیے بلکل کم نہیں ہے تو یہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پروپر سینٹائزیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ ابھی پورٹ بینیو سے زیادہ یہ سب چیزوں پہ ہم ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اور ایک ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بھی آپ کو مینیو کے ساتھ رکھنی پڑے گی ماسک ماسک سانٹائزیشن خرید لیں تو وہ سستے بھی پڑھیں گے اور جہاں پر ڈیزرٹ اور ان سب کی جگہ ہو وہیں کہیں ایک ماسک بھائیا بھی اپنی جگہ بنا کے وہاں ویراجمان ہو تو جو لوگ بھول جاتے ہیں کئی بار ان کے لیے لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے ہاں شادی کس کی ہے سر میری cousin sister کی شادی ہے لیکن آپ لوگوں نے اس پر ڈسکشن کر لیا ہے کہ بہت ہمیں ایسا نہیں جانا ہے کہ ہم کہیں کسی problem کو بلاوا دیں میں آپ کی طرف آتا ہوں عشان آپ critical care سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور یہ وقت ایسا ہے کہ یوہ ایک game changer ثابت ہو سکتے ہیں یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے جی سر کس طرح دیکھتے ہیں آپ کووڈ کے challenge کو اور اسی کے ساتھ اس کو کم سے کم کرنے کے لیے کیونکہ ابھی ہمارے پاس چار مہین ہے کم سے کم مجھے لگتا vaccine آنے میں ہمیں مارچ اپریل سے پہلے مجھے نہیں لگتا کوئی ہری ڈنڈی ہمیں ملنی ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس challenge سر کیونکہ آج بات ایک youth ہی چل رہی ہے تو میں پلک سے بلکل satisfied ہوں کی ہم لوگوں کا ایک بہت important role ہے society کے اندر کیونکہ اس وقت ہر گھر کے اندر ایک youth گھر سے بہار نکلتا ہے اور گھر کو پالنیک responsibility اپنے کندے پر اٹھا رہا ہے تو ایسے کندر اگر وہ لاپروہ ہوگا جیسے کی میں ایک ڈاکٹر ہوں اور جب میں ICU سے اپنے گھر پہ جاتا ہوں تو میرے during کام کرتے وقت وہ گھر پہ جانے سے پہلے گھر پہ بھی میرے میند میں بات چلتی رہتی ہے کہ کئی میں کوویڈ کو اپنے ساتھ لے کے تو نہیں جا رہا اس کے لئے ہم لوگ کافی prevention کرتے ہیں کافی کوشش کرتے ہیں mask پہنتے ہیں pp kit پہنتے ہیں respirators پہنتے ہیں maximum barriers کا کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پیشنٹ ایک دم سے ڈیٹوریٹ کرتا ہے تو کچھ errors ہم سے بھی ہوتے ہیں شاید اسی وجہ سے کہیں ڈاکٹر بھی ڈیٹوریٹس کا شکار خود بن جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کو بچہ نہیں کوشش کرتے ہیں کچھ اپنے آپ پہ ڈیلی جیسے کچھ ڈائیٹ میں changes کریں sleep patterns ہی کریں کیونکہ سب ہی لوگ mask کی باتیں کرتے ہیں مجھے سے لگتا ہے important ماسک کو کیسے پہننا چاہیے بار ڈر لگتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کے ڈر کیوں لگتا ہے کی کبھی بھی ہمارے دیش میں جس طریقے سے کسی بھی مدے کو لے کر کچھ بھی ہو جاتا ہے چاہے وہ love jihad کے false news ہو islamophobia کو بڑھانا ہو یا government کے prevention کے laws ہو اور اس کے چکر میں صرف یہ ہی نہیں اور بھی کئی سارے factions ہیں آپ واقعی 12th میں ہیں جی بڑے بھاری شبد بولے سر آپ نے بڑا مطلب impression مار دیا میرے اوپر کی لگ رہا ہے کہ آپ بلکل 12th میں نہیں ہیں نہیں کافی پڑھتے لکھتے ہیں آپ بہت اچھا لگا مجھے جی بات پوری کیلئے تو تو love jihad کو جہاں تک میں نے سمجھا ہے اور اس کی کئی دھارنا ہے لوگوں کے من میں میں بھی ایک ہندو فیملی سے آتا ہوں تو میں کو پتا ہے کیا ڈسکشن ہوتے ہیں ایک ہندو فیملی میں love jihad کو لے کر اور جنرلی ہر ایک inter religion marriage کو love jihad کا نام دے دیا جاتا ہے جو کی غلط ہے article 21 ہے ہمارے دیش میں سب کو liberty دیتا ہے وہ کی اپنی طریقے سے اپنی life profess کریں یہ سب آپ نے دوسرا stroke مارا ہے سب جی تو اسی کے ساتھ اور love jihad کو ہم نے اگر اتنا conceptualize کر کے رکھا ہے کہ اگر کسی مسلم بھائی نے اگر کسی ہندو بہن کے ساتھ بیواہ کیا ہے تو وہ غلط ہے اور اس کو political angle بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے پر میرے خیال سے ہر انسان جو پیار کرتا ہو وہ غلط نہیں ہو سکتا اور اگر love jihad آپ اور اگر غلط ہے تو وہ criminal mentality کا وقتی ہوگا ہی ہوگا اور غلط ہے تو پھر اس کو ہونا ہی چاہیے ہاں اور غلط ہے تو آپ اس کو صرف ہندو مسلم کے بیچ میں نہیں دیکھ سکتا ہے کیونکہ ایک اپرادی ہے اپرادی ہے اور اپراد کی مان سکتا صحیح ہے جی تو وہ ہو سکتا ہے کل کو ہندو بھی الٹا کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا religion christian ہے کوئی بھی religion religion کا فنڈا ہے ہی نہیں یہ بات ہے اس انسان کی mentality پہ اگر کیونکہ اس کو ہی صحیح تعلیم نہیں ملی ہے religion کو لے کے وہ نہیں سمجھ پایا ہے کہ اسلام ہے کیا بہت خوبصورت چیز ہے اسلام اور جس طریقے سے وہ ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں چاہے وہ جہاد ہو چاہے وہ love جہاد ہو دونوں ہی جہاد ہمارے دیش کے لیے بہت غاتک صدد ہوتے جا رہے ہیں آج کے یوگ میں لیکن اتھر دیش میں کچھ معاملے ہیں کرناٹک میں کیرل میں جن میں راشتی اسطر کی ایجنسیاں بھی جانچ کر رہی ہیں جی این آئی اے جانچ کر رہی ہے اس کی میں نے وہی بولا کہ اگر لڑکی اگر وہ forcefully نہیں ہے اگر وہ لڑکی کی اچھا ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے روچی آگئی ہو اسلام میں تو وہ غلط نہیں ہے لیکن اگر وہ غلط ہے تو اس کو ایک religion angle دینا کہ سارے مسلمان جو بھی ہندو سے شادی کریں گے وہ لڑ جیہاد ہی کہلائیں گے وہ ان کو forcefully convert ہی کروائیں گے اور اس کے بحاف پہ assault کرنا لوگوں کو baseless news پہ صرف rumors پہ کسی کے ساتھ harassment کرنا اور پیار بہت important ہے بہت بہت اچھی چیز ہے آپ نے کیا؟ نہیں میں نے کیا نہیں ہے اور پیار بالکل کیا ہے کیوں نہیں کیا اور یہ اثر یعنی یہ گنیس جی کا نام ہے شاید اثر گنپتی اثر بہت ہی ایک ریچول سناتن پرمپرا کا سطروت ہے اور یہ اثر ایسے بول رہے ہیں لب جہاد جیسے گمبیر وشہ پر میں آپ سے honestly بول رہا ہوں میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا اور پھر میں کہوں گا کہ بھارت کے یوہا کو underestimate مت کیجئے سر یہ 12 میں پڑھنے والے ہمارے اتھرو جی آپ ان کی باتوں سے سہمت اسہمت ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا عدیکار ہے جو یہ بولے ہیں اور جس سنتولن کے ساتھ بولے ہیں سر کمال بولے ہیں میں بہت آپ کو appreciate کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے آپ debates میں میں بھی مجھے لگتا ہے کافی کھل کر آپ شامل ہوتے ہیں ڈاکٹر پٹیل کی طرف میں آؤں گا سر ڈاکٹر صاحب اب تو آپ کو بھی بولنا ہی چاہیے لب جہاد پر بھی بولنا چاہیے اور تمام مسئلوں پر بولنا چاہیے سر اس کورونا مہاماری کے سمیں جس پرکار سے آپ نے اور آپ کی ٹیم نے آئی اویرنس کا کام کیا ہے اور دیش کی جنتہ کو جاگرک کیا ہے اس کے لیے ہم سبھی ڈاکٹر کی اور سے اور پورے دیش کی سب سے پہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے بدلاؤ کرنے چاہیے جیسے ڈاکٹر ہوں بھی ہمیں کئی بار اس چیز کے لیے وارن کر چکا ہے کی صرف کورونا مہاماری نہیں اس کے آگے بھی کئی مہاماری کے لیے کئی پینٹیمکس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اس کے لیے سر یوت پر اب آکر اور ساری بات اٹک جاتی ہے اور یو آو کے اس کے لیے انیسیٹیو لینا چاہیے جیسے یادی میں اپنی کولونی میں ایک awareness camp چلا ہوں اور وہاں یادی کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں کسی بھی پرکار کی آوشکتہ ہے کچھ لوگ کو ہو سکتا ہے counseling کی آوشکتہ ہو positive آنے کے بعد کچھ لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں تو اس area کے یوت کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو خاص کر elders لوگوں کو سمجھائے کہ Corona is curable تو لوگ Corona سے نہ ڈر ہیں Corona تو treat ہو جائے گا لیکن گھبراہٹ کے ہمارے لوگ اپنا oxygen demand بڑھا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں جی تو گھبراہٹ کی وجہ سے oxygen demand بڑھتی ہے oxygen demand شریر کی بڑھتی ہے یادی میں گھبرا ہوں گا میرے شریر کے اندر جو oxygen demand جو ہے میری وہ بڑھنے لگے گی تو میرا سبھی سے یہ نوروز ہے کہ گھبراہیں نا بیماری سے ہمیں ڈرنا نہیں لڑنا ہے اور جیسے کہ ہمارے دیش کی سنسکریتی ہے تو ہمیشہ ہم لڑتے ہی آئے ہیں کبھی ڈریں نہیں ہے کسی سے تو سبھی لوگیں سے میری یہی اپیل ہے کہ Corona سے اتنا ڈریں نہیں Corona صرف ایک virus ہے لیکن یہ کہنے سے میرا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ Corona کو بہت ہلکے میں لے لے اور ماسک نہ پہنے social distancing نہ رکھے بھانگڑا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے سامنے جا کے جی جی تو Covid کو ہمیں سیریز بھی لینا ہے لیکن Corona سے ڈرنا نہیں ہے ایک دوسرے کا صحیح کرتے ہوں میں Covid سے لڑنا ہے بلکل بہت اچھی بات آپ نے کی پلک میں چھوٹی سی reaction نہ آپ کی ضرور لینا چاہوں گا آپ کیا محسوس کرتی ہیں میں لو جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کی یہ جو وشائے آتے ہیں آپ یوان کے بیچ میں جب یہ مسئلے پہنچتے ہیں تو آپ کیا کئی بار ایسا بھی سوچتے ہیں کہ پوری سچائی ہے اس میں نہیں ہے یا کئی بار آپ کو لگتا ہے کہ سچائی ہے اور بہت مضبوطی سے اس پر action بھی ہونا چاہیے کیا نظریہ آپ کا ہے سر ایسے جو topics بیچ بیچ میں آتے ہیں اٹھ کے یہ آتے ہیں ان پہ کافی میڈیا میں بھی کافی دکھایا جاتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں نیوز پیپر میں بھی ایسا ہوتے کہ یہی یہی topics آتے ہیں کافی ٹائم تک ہم اس کو پڑھتے ہیں اس چیز کے بارے میں research کرتے ہیں پھر کچھ ایسا ہوتے کہ وہ topics ہی ایک دم سے چلے جاتے ہیں ابھی جیسے کہ لف جہاد چل رہا ہے لف جہاد چل رہا تھا میں بولوں گی اب تو یہ بھی چلے گیا پہلے بیچ میں کافی آیا تھا لیکن اب یہ بھی تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم topics آتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن solution نہیں نکل پا رہا ہے اور دوسری topics آ جاتے ہیں پھر ان میں بھی یہی چیز ہوتی کہ پھلک کی بات سے آپ میں سے کتنے لوگ سہمت ہیں آپ سہمت ہیں آپ بھی سہمت ہیں آپ بھی سہمت ہیں آپ بھی سہمت ہیں کمال ہے very good جی سر تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے گمبیر وشےوں کے اوپر ہمیں اور دھیان دینا چاہیے تاکہ اس کا کچھ solution نکلے ورنہ یہ تو سر کوئی مطلب ہی نہیں ہے پھر ان topics کا آپ خود سوچیں جب کوئی solution ہی نہیں نہیں نکلے گا یہ یہ مجھے لگتا ہے یہ بڑی زبردست ایک punch line ہے کہ جب وشے اٹھ رہے ہیں تو ان کا conclusion بھی تو بتائیے کہ وہ اب کس انجام تک پہنچے آخر کتنے معاملے ہیں کیا action ہوا ہے کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب ایک انسان کے perspective سے جس کو کوئی دوسرا انسان پسند ہے اب وہ مسلمہ وہ کاسٹ نہیں دیکھتے ہیں specifically کہ مسلمہ ہے ہندو ہے وہ تو expect کر رہے تھے کہ یہ ہی ہے جو میں مطلب بولتا ہے نا فرس ٹائم لائف میں کوئی ایک اکیلا انسان تو اے دون ٹھنک ان کے لئے کوئی کاؤنسلنگ کام آئے گی بکوز ان کے لئے سف ایک ہی وہ رہتا ہے کہ ہمیں اس کو بولتا ہے نا کامیاب بنانا ہے تو اس میں اگر ان کو کوئی کوکس کرے گا کہ آپ کو conversion کرنا ہے تو اگر کوئی فیمیل ہے وہ بہت ایزلی مان سکتی ہے میرے خیال سے مطلب ان کا بہت ایک گیونگ نیچر ہوتا ہے تو وہ بہت ایزلی کوکس ہو جاتی ہے کہ آپ کنورٹ کر جاؤ تو میرے خیال سے اُس سیچویشن میں ایک انسان کو سپیریچولی تھوڑا سا سیلف لب والی کنڈیشن ہونی چاہیے جہاں ان کو اپنا جو اکستیت وہ ہے وہ کلیر ہو کی نہیں اگر مطلب ایک ہوتا ہے خود کی ایڈنٹیٹی کی میں ہندو ہوں تو میں وہی رہوں گی مجھے مطلب کسی کے پیار کے لئے کنورجن نہیں ضروری ہے یہ بھی ایک ایمپورٹن بات ہے کہ اپنے سے پیار کرنا اپنے کو تھرو مت کر دینا کہ آپ نے پریم کیا ہے تو پریم کر کے آپ نے اپنے کو تھرو کر دیا یہ نہیں ہونا چاہیے ایک دم ساکر فائز نہیں کر دینا ہاں بلکل ٹھیک بات پریم کا مطلب ہے کہ پہلے تو خود سے پریم کرنا خود اپنے آپ سے بہت پیار کرنا اور جو خود سے پیار کرتا ہے وہ سب سے پیار کرنا جو خود سے پیار نہیں کرے گا ڈکٹر سب میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر ڈکٹر پٹیل کی طرف آؤں گا آپ اس بارے میں کیا لائے رکھتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں بلکل میں سہمت ہوں کہ خود سے پریم کرنا چاہیے ساتھیں ساتھ میں اس میں ایک چیز جو جوڑنا چاہوں گا کہ ہمیں دوسرے کو بھی اسی فرم میں سویکار کرنا چاہیے جس فرم میں وہ ہے کیونکہ بھارت کی ڈائیورسٹی ہندو مسلم سیکسائی یہ بھارت کی طاقت ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جو جہاد کو جو غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں جہاں سے ان کو سکھایا جا رہا ہے ہمیں ان جوڑوں تک پہنچ کے جوڑوں کو اکھاڑ کے فیکنا چاہیے جنہوں نے لوگوں کے مینٹیلیٹی چینج کر دی ہے اگر ہم ایک انسان کے سب کچھ ہٹا دیں یہ ریلیزن وگر ہے اور اس کے بعد ان سب چیزوں کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پیار کبھی بوری چیز ہوئی نہیں سکتی ایک انسان پیار سے ہی جنم لیتا ہے اور اس کی جندگی کی شروعات ہوتی ہے کیا آپ لوگ اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس قانون کا جو ترپردیش میں آ چکا ہے اور مدھے پردیش میں ایک مہینے کے بھیتر آ جائے گا اس کا دائرہ اور بڑا کرنا چاہیے اور پریم کے نام پر جو بھی فرجی وڑا کیا جاتا ہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اس قانون کے دائرے میں اس کی جانچ اور مضبوطی سے ہو سپیڈلی ہو میرا یہاں ماننا ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ساری چیزوں کے پیچھے ہیں اور یدی اس پرکار کے کرمینل وائنڈڈ لوگ ہیں تو انہیں کڑی سے کڑی سجا ملے جیسے پانچ سال دس سال کی سجا کا اس میں پراؤدھان ہے میں تو کہتا ہوں انہیں عمرکید ملے یدی کوئی اس کرمینل مانسکتہ کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ انیا کر رہا ہے سامنے والے اس کے پارٹنر کی لائف تو وہ پوری خراب کر رہا ہے آتھر آپ کے طرف میں آنا چاہوں گا آپ لوگوں کے بیچ میں سب سے زیادہ جس وشے پر بات ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے اور آپ لوگ کن چیزوں کو لے کر چلتے ترہتے ہیں کوویٹ کا جو ایرا ہے اس کے بعد جو آفٹرمیت ہونے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ کروشل ہے اور خاص کر ہمارے لئے کیونکہ ہم اب سٹیپ کرنے جا رہے ہیں ہمارے لائف کے نیکسٹ گول کے لئے اور جس طریقے سے کوویٹ نائنٹین نے انڈین اکنومی کو ایمپاٹ کیا ہے تو جنرلی جو بہت جاگرک یوٹ ہے ہمارے دیش کا وہ اسی بات کو لے کر بہت چنتت رہتا ہے ہماری دیش کی اکنومی جو ڈاؤن جا رہی ہے ہمارے دیش ابھی چل رہا ہے اس کے کارن کیا ایمپلائیمنٹ اپورچنٹیز جنریٹ ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی اس کی چنتہ ہے اور اوپر سے کولیجز کو لے کر انوائیمنٹ کو لے کر جیسے میں یومینٹیز بیکگراؤنڈ کا ہوں تو ہمارے لیے ڈی یو یونیورسٹی ایک بہت ہی ایک طریقے سے ہمارا مکہ مدینہ نہیں ہے وہ تو اور لیکن ڈیلی کا جو انوائیمنٹ ہے یوت کو لے کر ابھی جو جامہ مسجد کے باہر جو پروٹیسٹ وغیرے نکالے گئے تھے تو ان سب کو لے کر جو ڈیلی کا یوت ڈیلی کا جو ماحول ہے اس کو لے کے بھی چنتہ رہتی ہے ہمارے دیش میں ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑکے سڑک پر اتر جاتے ہیں یوت جو ہے سڑک پر اتر جاتا ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے کیا ہم بھی غلط راستے پر جا سکتے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ وہ ایک فورس ہوتا ہے پھر آپ اس میں اس کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں صحیح دشا کے اور اور آپ اس کے ساتھ بھی سکتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں ہیں اور ایمپلویمنٹ ایک بہت بڑا ٹاپک رہتا ہے ہمارے بیچ ایمپلویمنٹ بہت بڑا ٹاپک آپ سب کے لیے ہے پھلک آپ کے لیے بھی ہے سر میں بلکل سہمت ہوں اثر کی بات سے کی جو ابھی جو یوت ہے جیسے economy ڈاؤن ہوئی ہے اور ایمپلویمنٹ ریٹ گیرا ہے ایڈوکیشن سسٹم بھی کافی بگڑ گیا ہے تو ابھی پریزن سینیریو میں کنسرن سب یوت کا یہی ہے کی فیوچر میں ایمپلویمنٹ جنریشن کیسے کیا ہوگی کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہو جو گورمنٹ سیکٹر ہو دونوں ہی جگہ پہ ایمپلویمنٹ ریٹ گیرا ہے ڈاکٹر ایشان کی طرف میں آؤں گا کنکلوڈ کروں گا اس سوال کے ساتھ ڈاکٹر ایشان مجھے یہ بتائیے کی کووڈ کی ایرا میں بیچ میں میری ایک ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی سینیر ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کئی بار دل کرتا ہے کہ اس پروفیشن کو چھوڑ دیں جس طرح لوگوں کی ایکسپیکٹیشن رہتی ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ کے رشتے اور بہتر ہونے چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس سماج میں ہماری سوسائٹی میں بہت کچھ ڈیٹریئٹ ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے اور اس کی وجہ ہے لیک آف فیتھ ہمارا ایک دوسرے کے پرتی بھروسہ کم ہو رہا ہے پترکار کے پرتی پرتی کم ہو رہا ہے پرتیشن کے پرتی کم ہو رہا ہے چکتسک کے پرتی کم ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایک بہت لمبی لڑائی چکتسکوں نے لڑی ہے ان کو پرنام ہے نمشکار لیکن پھر بھی میں نے دیکھا وہ چکتسک کہہ رہے تھے کہ لوگ ہماری کارلر پکڑ کر ہمیں پیٹنے کے لیے آمدہ ہیں اس سمیں جی سر سر ایکچولی یوٹھ بہت کچھ کر سکتا ہے اور یوٹھ بہت جلدی اگریسیو بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ باتوں کو بہت الگ طریقے سمجھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہم لوگوں کو پر ڈے اٹلیسٹ 15 to 17 آج ڈیوٹی کرنی ہی پڑتی ہے اس کے بعد کہیں جا کہ ہمیں تھوڑا سمیں ملتا ہے اس سمیں بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم گھر جائیں لیکن سر آپ بہت کول ہیں اس کے بعد بھی پندرہ سے سترہ گھنٹے کام کرنے کے بعد سر میں ابھی کل اٹھارہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے نونسوپ یہاں پہ اس پروگرام میں آیا سارا گھنٹے تو میرا سر یہ ماننا ہے کہ بہت جلدی باج نہیں ہونے چاہے اور اس وقت پروگرام یہ بھی ہو رہے کہ ڈاکٹر بہت کم سمیں دے پا رہا ہے مریج کے ریلیٹیوز کو کیونکہ اندر اتنی بھیڑ ہے اور کیونکہ ہم لوگ ڈیوز کے اندر رہتے ہیں پی پیس کے اندر اور اندر اسی کنڈیشن ہے کیونکہ آئی سیوز کے اندر وینٹیلیشن کے لیے ایسیز ہوتا ہے ایسی سب کچھ بند ہیں ایندر سیف ایک یو روم ہوتا ہے ایک 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 اسیٹ کے لیے ہوتا ہے پورا سفوکیشن ہوتا ہے اوپر سم پی پی کٹ پہنتے ہیں ایک نائنٹی فائی ماسک کے اندر بھی ہم لوگ اندر سے ارلک سے کلوڈنگ رکھتا ہے یا پھر ایک سمپل ماس اس کے اندر پہنتا ہے تو چیزیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو جنتا کو سمجھنے کے لیے ہم اتنا چلی سمجھا نہیں سکتے لیکن تھوڑا سمجھے لگے گا اور میں بس اہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں پر فیتر کی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے لئے اتنے محنت نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سبھی لوگ اتنا بیٹر ہو اور جب سبھی لوگ شرکشیت ہوں گے اور سیف ہوں گے تو ہم لوگوں کو اچھا فیل ہوگا سر آپ کی اس پویتر مسکرہت کو دیکھ کر لوگ ضرور مانیں گے ڈاکٹر پٹیل آپ کا بہت سنگشیف میں کچھ جو بات ڈاکٹر ایشان نے کہی ہے سر اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا شوشل میڈیا سے بہت زیادہ ہیٹریز بھی بڑھتا ہے اور شوشل میڈیا سے بہت زیادہ لوگ بھی بڑھتا ہے جیسے کورونا یودہوں کے سمان کے لیے کی جب بات آئی تھی تو پورا دیش اکھٹا ہو گیا تھا اور پورا دیش موڈی جی کے آوان پر ہمارے یششوی پردھان منتری جی کے آوان پر پورا دیش اکھٹا ہو کر اور کورونا یودہ کے سمان میں کھڑا ہو گیا تھا کسی نے کینڈل لگایا کسی نے تھالی بجائی تو اس کے لیے میں ڈاکٹرز فریٹرنیٹی کی اوڑڈ سے سبھی کا دھنیاواز دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز کے لیے پورا دیش اکھٹا ہوا اور پورا دیش نشطیت روپ سے ڈاکٹرز کی ریسپیکٹ بھی کرتا ہے کہیں کچھ ایک دو لوگوں کی وجہ سے یا ایک دو کیسے کی وجہ سے وہی ایک دو کیسے سوشل میڈیا میں بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ دکھتے ہیں چونکہ آج کل واتس اپ فیس بوک اور انسٹاگرام کا ٹائم آ گیا ہے تو ہیٹریس بہت جلدی پھیل جاتی ہے تو میرا لوگوں سے یہ بھی انورود ہے کہ یادی کسی بھی ڈاکٹر کا ایسا کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے مند میں کوششن مارک آنا چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ یادی آپ کو کوئی فیملی ڈاکٹر ہے تو کیا اس نے رات کو دو بجے آ کر آپ کو چیک نہیں کیا کیا اس نے صبح واپس اپنی نیند پوری کیے بینے آپ کے گھر پس واپس چیک نہیں کیا تو ڈاکٹر فل ٹائم آپ کے ساتھ کھڑیں اپنی پوری ذمہ داری مانتے ہیں ہم بھی ڈاکٹرز بھی بہت خوش ہے اس بات سے کہ جیسے کورونا کا پینڈیمک آیا تو ایسا نہیں ہے کہ پیشنٹس نے کچھ ڈاکٹر سے غلط ویوار کیا ایک دو جگہ ضرور ہوا ہوگا لیکن باقی سبھی جگہ ڈاکٹرز ایسی فیلڈ ہے جہاں ہمیں بہت رسپیکٹ ملتی ہے اور ہمارے دیش کی جنتہ بھی بہت اچھی ہے میں سبھی کا بہت دنیا واد دینا چاہوں آپ بہت پوزیٹیو ہیں سر لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ کئی بار ہاتھ میں جو پھول ہوتے ہیں وہ پتھر بھی بن جاتے ہیں اور یہ پھول جب پتھر بنے تو ایک دہرے ہمارے مند میں بھی ہونا چاہیے اور کیونکہ اس رشتے کو جوڑنا ہے ہمیں توڑنا نہیں ہے اور اسی لیے چاہے جتنا بھی کئی بار سنکٹ پیدا ہو کئی بار تھوڑا سا دہرے آپ رکھیں اور تھوڑا سا دہرے پیشنٹ اور ان کے پریوارجن رکھیں تو یہ رشتہ مجبوطی سے آگے بڑھے گا مجھے لگتا ہے ہم نے بڑا مکس بیگ آج بات کی ہے سوشائے پر اور بہت الگ الگ طریقے سے بات کی ہے لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بہت دھنیوات دیتا ہوں اور بہت امید سے بھر کے آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان یواؤں کو میں دیکھتا ہوں جو میڈ کلاس ہیں جو اپنے کریئر کو لے کر پوری محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی شاندار اور بہت ہی ڈگنیفائیڈ مسکراہتوں کے پیچھے میں اس امید کو ضرور دیکھتا ہوں جو امید ہندوستان کی امید ہے جس امید کی بات پردان منتری نریندر مودی بھی کرتے ہیں اور وہ امید ہے ہماری یواغ شکتی میں اتھرو جیسے اٹھارہ انیس سال کے ایک یواغ سے ماف کیجے گا اتنا ریفائنڈ ایکسپریشن میں نہیں سوچ سکتا تھا اور ویسا ہی میں نے دیکھا چاہے پلک کی بات کروں یا میں اور دوسرے ساتھیوں کی بات کروں دو ڈاکٹرز کی ہمارے بات کروں ساکشی کی بات کروں راہت اور عشان جی کی بات کروں ان سب نے جس طرح سے اپنی بات رکھی ہے یہ کمال ہے اور کوئی کڑواہت نہیں ہے سب سے مہتپورن بات یہ ہے کہ کوئی کڑواہت نہیں ہے یہ سب اپنے ملک سے اپنے دیش سے بہت پیار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان لڑائیوں سے ان جد و جہد سے نکلتے ہوئے بھارت اپنا مستقبل اپنا بھوش شاندار طریقے سے گڑ رہا ہے اور آنے والے وقت میں ہم اور سر اٹھا کر گروسے گائیں گے یس ہم ہیں گروسے بھرے ہوئے بھارت پاس تو بولو بولو موتو کھولو میں اتنا ہی اگلی بار ایک اور وشہ لے کر یہ وہاں کے ساتھ ہم ضرور آپ سے ملاقات کریں گے اجازت دیجئے موسیقی